کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اللہ انہیں جنت میں داقل فرمائے گا عَرَّفَحَا لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے اس جنت میں اللہ اہل ایمان کو داقل فرمائے گا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اے اللہ ہم تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں یَا يُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا یہ بڑی عظیم آیت قرآن حکیم کی اللہ کی اس سنت کے حوالے سے کہ اگر اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کے لئے محنت کرے تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا دنیا کے معاملات اسباب کے تہہ چلتے ہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے شفا اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس کو دوائی کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ایسے ہی اسباب کے تحت اہلِ ایمان کو دین کے لئے جد و جہود کرنی دین غالب اللہ ہی کرے گا کل طاقت اس کے پاس لیکن عالمِ اسباب میں وہ اہلِ ایمان کو کہتے گی یہ کام اگر تم کر رہے ہو تو گویت تم میری مدد کر رہے ہو کتنا بڑا عزاز ہے جو اللہ اہلِ ایمان کو دے رہا ہے تو اللہ کی مدد ہے اس کے دین کے لئے محنت کرنا جد و جہود کرنا یہ تفصیل آئی ہے سورہ اصف آیت نمبر چودہ میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا کہ من انصاریل اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف تو ان کے جو حواریین ساتھی تھے انہوں نے جواب دیا نَحْنُوا انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار تو رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے اور رسول کی مدد ہے دین کے کام میں دین کی جد و جہود میں تو فرمائے گا کہ ان تنصر اللہ ينصركم اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے گا آج ہم ترہ ترہ کی ظلم و ستم کا شکار ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہو رہا ہے مسلمان اس کا نشانہ ہے بنیادی وجہ یہ کہ آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی جد و جہود میں لگ جائیں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی تو کوئی ہمارا بال بھی بھی کا نہیں کر سکے گا قرآن نے کہا سورہ علی امران آیت نمبر 160 اِنصركم اللہ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا وَيَقْضُلْكُمْ فَمَنْ دَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ اور اگر وہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے کھیچ لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے یہ آیت ہے ہمارے مسائل کا حل آج ہم اللہ کے دین کو تھام لے اس کی دین کی جد و جہود میں لگ جائیں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی اللہ اپنے دین کی جد و جہود میں ہمیں بھی اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے اوقات اور اپنے صلاحیوں کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا فَتَعَسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ تو ان کے لئے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے عمال زائع کر دیے ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمْ آَا اَنزَلَ اللَّهُ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا قرآن کو ناپسند کیا ایسے لوگوں نے فَأَحْبَدَ عَمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے عمال زائع کر دی اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں فَيَنْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِلْقَبْلِهِمْ کہ وہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دَمَّرَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا وَلِلْقَافِرِينَ عَمْتَالُهَا اور کافروں کے لئے انہی کی مادن سزا ہوگی اب جو مخالفین ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا وہ برباد کر دیا جائے گا ان الفاظ کے ذریعے سے ایک طرح مشکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور دوسری طرح اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مخالفین کسی بھی دور کے ہوں کبھی بھی اللہ کے پکڑ سے وہ بچے نہیں ذَلِقَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کفر کرنے والوں کے لئے کوئی کارساز نہیں ہے ان کی پشپناہی پر کوئی نہیں اہل ایمان کے لئے موٹیویشن ہے ترغیب ہے کہ ان کی پشپناہی پر اللہ ہے انہیں آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے لئے محنت کرنی چاہیے اس کے بعد اس سورہ ببارکہ کا دوسر کو آ رہا ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور نیک اور برے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِمْ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے کامال کیے باغات میں تجری من تحتیرنہا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَجِنْ لَوْنِكُفُرْ كِيَا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ وہ فائدہ اُلْتھاتے ہیں اور کھاتے ہیں کَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَام جیسے جانور کھاتے ہیں وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے جانور بھی کھاتے پیتے لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور ان سے کوئی حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہے انسان بھی اگر نیرہ حیوان بن جائے اور اسی حیوانی سطح با زندگی بسر کرے کہ کھائے پیئے اور دنیا ہی میں مگن رہے تو گویا اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا یہ جانوروں کا معاملہ ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی اصول یا کوئی نصب العین نہیں ہوتا انسان کو اللہ نے اقل و شعور اتا فرمایا فرمایا کہ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا یتمتعونا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں و یا اکلونا اور کھاتے ہیں کما تاکولو لنعام جیسے جانور کھاتے ہیں و النار مثول لہم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے وکعی من قریتن ہی اشد قوة من قریتن اللہ دی اخراجت کا اور بہت سی بستیاں ہیں وہ بہت ہی سخت ہی قوت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا احلکناہم ہم نے ان بستیوں کو حلا کیا فلا ناصر لہم تو ان کے لئے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا مراد ہے جب وہ لوگ جو گدشتہ تھے حلا کر دیے گئے تو یہ لوگ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے افمن کان علا بینت مروبیہی پس کیا جو کوئی اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہو کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے اس کے عمل کی برائی آراز سے کر کے دکھا دی گئی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی یہ شخص روشنی پر ہے ہدایت پر ہے اس کی زندگی کا رخ بھی درست ہے کردار بھی امدہ ہے اور دوسرا اندھیرے کے اندر ہے خواہشات ہے نفسانی کی پیروی کر رہا ہے کردار بھی امدہ نہیں ہے ظاہری باتیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اب آگے اب نتائش کا ذکر آ رہا ہے آخرت کے حوالے سے جنت کی کیفشی ہے جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا وہ ایسی ہے کہ اس میں نہرے ہیں اس پانی کی جس میں بدبو نہیں ہوگی ہمیشہ وہ فریش رہے گا صاف شفاف رہے گا اور نہرے ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے وہ بھی ہمیشہ فریش رہے گا وَأَنْحَارُ مِنْ خَمْرِ لَذَّدِ لِلِشَّارِبِينَ اور نہرے ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سرہ سر لذت ہوں گی اس سے نہ وہ چکر آئیں گے نہ سر میں درد ہوگا نہ انسان اول فول کہے گا بلکہ بالکل پاکی سے شراب دی جائے گی وَأَنْحَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّا اور نہرے ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ تَمَارَات اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں وَمَا غُفِرَتُ مِرْوَبِّهِمْ اور ان کے رب کی بخشش بھی ہے کمن ہوا خالدن فی النار کہ یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے وَسُقُو مَانْ حَمِيمًا اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا فَقَدْ تَعَمْعَاءَهُمْ جو ان کی آتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے وَمِنْ هُمْ مَنْ يَسْسَمِعُوا إِلَئِكَ اور ان میں سے بعد ایتھے ہیں جو آپ کے طرف کان لگا کر سنتے ہیں دکھانے کے لیے لوگوں کو حَتَّى اِذَا خَرَجُ مِنْ عِنْدِكَ یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں قَالُ لِلَّذِينَ أُوْتُ لِعِلْمَ مَادَا قَالَ آنِفَا تو وہ اہلِ ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں آتے تھے توجہ سے سنتے نہیں تھے باہر نکلتے تھے تو دیگر مخلص صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو ان کی اس روش کا بیان اس مقام پر ہوا اُلَائِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی وَتَبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وَالَّذِينَ هَتَدَوْ ذَادَهُمْ هُدَوْ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اب یہ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن حکیم کی اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی اور انہیں ان کا تقوی بھی عطا فرمایا یعنی بندہ پہلا قدم خود لے تو اللہ اسے تھام لیتا ہے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جیسے ایک بچہ جو سال بھر کا ہو جائے وہ چلنا شروع کرتا ہے چل نہیں پاتا لڑک جاتا ہے تو اس کے والدین اس کو تھام لیتے ہیں اور انگلی پکڑ پکڑ کے اسے چلانا سکھاتے ہیں یہی معاملہ بندے کا ہے کہ بندہ ایک سٹیپ آگے لے تو اللہ اسے تھامتا ہے اور ہدایت پر ہدایت عطا فرماتا ہے وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور انہیں ان کا تقوی اختیار کیا یعنی اللہ نے ان کو یہ جذبہ عطا فرما دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَهُ پس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا اَن تَعْتِيَهُمْ بَغْدَتَن کہ وہ ان پر اچانک آ جائے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَاتُ اس کی علامات تو آ چکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے بُعِسْتُ آنَا وَسْرَاطُ كَهَاتَئِن میں اور قیامتیوں بیجے گئے ایک ساتھ سوائے تو آپ کا تشریف لیانا ہی آخری رسول کی حیثیت میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا تو اس کی علامات تو آ چکی ہیں فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ تو جب وہ ان کے پاس آ جائے گی تو انہیں نصیت قبول کرنا کہاں فائدہ دے گا فَعْلَمْ بس جان لیجئے اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو کی بے شک اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطاؤں کے لیے بخشش مانگئے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اور اللہ جانتا ہے لوگو تمہارے چلنے پھرنے کو بھی اور تمہارے رہنے سہنے کے مقام کو بھی تم عارضی طور پر کہاں ہوتے ہو تمہارا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے اللہ خوب واقف ہے اس کے بعد یہ سور مبارکہ کا تیسر رکو شروع ہو رہا ہے اس میں منافقین کے فرار اختیار کرنے کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائے گئی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَانُوا ذِلَ السُّرَحَ اور جو لو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتار دی گئی یہ اشارہ ہے منافقین کے طرف منافقین بھی کیونکہ قانونی طوبہ مسلمان ہوتے تھے اس لیے خطاب وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُذِلَ السُّرَحَ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کر دی گئی قرآن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب قتال کے محرلے کا آغاد ہو رہا ہے تو یہ لوگ کہہ رہے کہ صورت ہی نازل ہو جائے اللہ تعالیٰ کا آگر تفسرہ ہے فَإِذَا أُنذِرَ السُّرَتُ مُحْكَمَتُن تو جب کوئی صاف معانی والی واضح صورت اتاری جاتی ہے وَذُكِرَ فِيهَ الْقِتَال اور اس میں قتال یعنی جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَدٌ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق کی بیماری ہے يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ اس شخص کا دیکھنا کہ جس پر بےہوشی تاریخ ہو گئی ہو موت کی وہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اور اسی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل غزوِ بدر سے پہلے پہلے سورة البقرہ کا نزول ہو چکا اس میں قتال کی آیات آ چکی ہیں یہ خامقہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں صرف جان چھوڑانے کے لئے اور قتال کے مراحی سے فرار اختیار کرنے کے لئے فَأَوْلَى لَهُمْ تو حلاکت ہے ان کے لئے تَاعَتُ وَقَوْلُ مَعْرُوف اطاعت کرنا اور عمدہ بات کہنا یہ پسندیدہ اور مطلوب ہیں جیسے اور صحابہ اکرام ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انہوں نے کہا سورة البقرہ آیت ٹوئیڈی فائیف میں الفاظ آ چکے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا تو تم بھی سن چکے ہو سورة البقرہ میں ذکر آ چکا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد غزوہ بدل سے پہلے آٹھ مہمے روانہ فرمائی تھیں دستے روانہ فرمائی تھیں مشکین کے راستوں کو بلوک کرنے کے لئے یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کا آغاز کر چکے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بات کو مانتور اطاعت کرتے لیکن یہ فرار اختیار کر رہے ہیں اطاعت کرنا اور امدہ بات کہنا یہ مطلوب ہے فَإِذَا عَذَمَ الْأَمْرِ پھر جب کام پختہ ہو جاتا فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اب یہ جہاد کے مراحل میں قتال کا مرل آ گیا ہے تو اگر یہ واقعیتاً سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں تو ضرور نکلیں ضرور اللہ کے دین کی خاطر نکلیں اور محنت کریں تیاری کریں اس کے لئے یہ ان کے لئے بہتر ہوتا فَهَلَعَصَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ سو تم سے بعید نہیں تھی کہ اگر تم لوگ حاکم بن جاتے تو تم فساد مچاتے زمین میں اور اپنے رشتوں کو توڑ دالتے ایک طرف تو یہ منافقین کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں کہیں حکومت آ جائے تو یہ تو فساد ہی مچائیں گے زمین میں اور دوسری طرف اس بات کے طرف بھی اشارہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کی تربیت ضروری ہے ابھی نینے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں تربیت کے بغیر کو اقدام کر لینا یہ مناسب نہیں ہوگا اس لیے ابھی تربیت کے مرائے سے گزرنا ضروری ہے ورنہ بغیر تربیت کے اگر اقدار مل گیا حکومت مل گئی تو امکان ہے کہ فساد ہو جائے زمین کے اندر اولائیک اللہذین لعانہم اللہ یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لانت فرمائی فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا عَبُصَارَهُمْ پھر اللہ نے انہیں بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر طالب پڑ گئے ہیں یعنی اس نفاق کی بنیادی وجہی کہ دل میں ایمان موجود نہیں اور وہ ایمان ملتا ہے قرآن کے ذریعے سور انفال آیت نمبر دو اِذَا تُلْيَتَعَالِهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَان جب جب اللہ کے نیک بندوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی تو ان منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر دلوں کے اندر ایمان کی کمی ہے تو قرآن بغور فکر کرو کیا ان کے دلوں پر طالب لگے ہوئے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں قرآن سے ایمان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اس کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو معلوم ہوا کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہی انسان دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے اور اس ایمان کے حصول کی جو اولین سورس ہے وہ قرآن حکیم ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں حقیقی ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین